اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو این ایدر ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بارے میں جو کہ ریلیز ہوئی تھی 13 اکتوبر 2022 کو جس کا بجٹ تقریباً پچپن کروڑ روپے تھا تو اس فلم نے باکس آفیس پر دو سو پانچ کروڑ کا بزنس کیا تو دوستو اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں انڈین مووی درشیم ٹو کی طرف درشیم ٹو فلم کی اس کمائی کے بعد یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں کہ درشیم ٹو کے جی ایف چپٹر ٹو اور آر 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 جیسی فلموں میں شامل ہو چکی ہے کیونکہ فلم کی بہو بلک کمائی ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 نومبر کو یہ فلم سینماز پر ریلیز ہوئی تھی جسے آج سینما گروہ میں دسویں دن چل رہا ہے اور فلم باکس آفیس پر توفانی کمائی کر رہی ہے تو دوستو بات کرنے لگے ہیں اس کے دسویں دن کی ورلڈ وائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ اجیدیو گن کو دل سے اچھا ہیرو مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فلم کا بجٹ لگ بگ 70 کروڑ روپے تھا اور پہلے دن کا کلیکشن 15 کروڑ 40 راکھ تو وہیں دوسرے دن فلم نے کمائے تھے 21 کروڑ 60 لاکھ روپے تیسرے دن کا فلم کا کلیکشن تھا 28 کروڑ 10 لاکھ روپے تو چوتھے دن فلم نے کمائے تھے 11 کروڑ 80 لاکھ روپے تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ درشیم ٹو مووی اب تک اپنے دسویں دن کی ورلڈ وائیڈ کلیکشن کے ساتھ 205 کروڑ روپے کا بزنس کر چکی ہے یعنی کہ یہ مووی دی لیجن آف مولا جٹ کے ساتھ بزنس برابر کر چکی ہے تو دیکھتے ہیں کیا دی لیجن آف مولا جٹ کا بزنس برقرار رہتا ہے یعنی درشیم ٹو اگلی اچھی اور سب سے بہترین مووی ہونے والی ہے